بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر اللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بیورس جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کسی ترمیدیز اور سیپیز سیئر کرتے ہیں اور دعاوں کا بھی ایک سلسل شروع کیا ہوا ہے جیسے کہ بیورس آپ سب جانتے ہیں کہ دعایں ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہیں اور دعاوں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں دعاوں کا اتمام لازمی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند ہے انسانوں سے مانگے تو انسانوں کو مانگنا بھی کل بھی پسند نہیں ایک دفعہ مانگیں گے دو دفعہ مانگیں گے تین دفعہ مانگیں گے تو وہ برا منا جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے تین دفعہ نہیں تین سو دفعہ بھی مانگو تو میں برا نہیں مناوں گا اور مجھے خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں مانگنے سے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے آگے ہاتھ میں پھیلاؤ میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ مجھ ہی سے مانگو صرف مجھ ہی سے مانگو اور میں ہی تمہیں دوں گا اور مجھ ہی سے صرف دعائیں مانگو تو میں تمہیں رنگ لگا دوں گا تو اس لئے ویورز ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے تو معاملات میں آسانیاں مانگنے کی ویورس یہ دعا ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے پیاری دعا ہے قرآن شریف کی ایک آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی بہت ہی پیارا ہے کوئی بھی معاملہ زندگی میں آ جائے مشکل معاملہ حل نہ ہو رہا ہو کیونکہ زندگی ہے مشکلات سے بری ہوئی ہے اور اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے اور ماشاءاللہ سے جیسا کہ ہر وقت مان سکتے ہیں اور آج ویورس جیسا کہ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن جو ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اثر سے مغرب کے درمیان اور جمعہ کے وقت تو ان گھڑیوں کو ہمیں اویل کرنا چاہیے اور سارا دن اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے تو اس لیے ویورس ہر وقت اللہ تعالی سے مانگیں اور معاملات میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دعاوں کا اتمام جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے اعظام مسلم ہمارا عقیدہ بھی ہے اللہ تعالیٰ پر اور ایمان مفصل اور ایمان ممجل پر بھی ہمارا پورا پورا عقیدہ ہے تو گھرس دعا کونسی ہے ماشاءاللہ پہت ہی پیاری دعا ہے تو گھرس دعا کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر و تمم بالخیری و بکنستعین اے رب مجھے آسانی عطا فرما اور مشکلات سے بجا اور کام خیر و خوبی سے مکمل ہو اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تو کتنی پیاری دعا ہے اور گھرس ترجمہ تو بس جیسے دل نہیں اتر گیا ہو تو بہت ہی پیارا ترجمہ اور جب عربی کا ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے تو گھرس بس ماشاءاللہ سے یقین کریں کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو سیچ پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں ترجمہ بھی معلوم ہے تو گھرس اس جو ہے وہ آیت کا احتمام کریں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں اس آیت کو شامل کریں اور معاملات میں آسانیاں پیدا کریں تو گھر زیادہ کو ویڈیو پسند آرہی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور سب بہن بائیوں میں شیئر کر دیں اپنے فرنس بھی شیئر کریں تاکہ جس جس کو بھی کوئی مشکل ہے معاملات میں آسانی نہیں ہے کسی قسم کا بھی کوئی بھی معاملہ ہے تو وہ اس دعا کا اتمام کرتے ہوئے اپنی معاملات میں آسانیاں کریں اپنی زندگی میں آسانیاں بار دیں